سمسطہ میرے نام ہے وناش اور آپ سبھی کا ہمارے چینل پر دوستو سواگت ہے شاہین افریدی نے بتا دیا کہ دوزار اکیس کے ٹی ٹونٹے ویشو کپ میں جب پاکستان نے ٹیم انڈیا کو دس وکٹوں سے ہرائیا تھا تو اس جیت میں کس کا سب سے بڑا یوگدان تھا ساتھ میں شاہین افریدی نے یہ بھی بتایا کہ اس میچ میں جب شاہین افریدی نے ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر کے ایک دم گلیاں اڑا کے رکھ دی تھی تو اس مقابلے سے پہلے کس نے انہیں منطر دیا تھا کس نے اسے بتایا تھا کہ ٹیم انڈیا کو ہرانے کے لیے آپ کو یہ کرنا پڑے گا دراصل شاہین افریدی نے ایک کال کیا تھا ایک بندے کو اور اس کے بعد اس نے گروہ منطر دیا اور اس نے ٹپس دیے اور اس کے بعد اتحاس پاکستان نے رچ دیا کریڈٹ پوری طرح سے میں اس بندے کو نہیں دوں گا کیونکہ شاہین افریدی کی یہ محنت تھی بابر آزم کی یہ محنت تھی رزوان کی محنت تھی پاکستان کی محنت تھی اسی وجہ سے پہلی دفعہ ٹی ٹونٹے ویشوکہ میں پاکستان نے انڈیا کو ہرائیا تھا بابر آزم کی کیپٹنسی میں آپ کو میں بتا دوں کہ ابھی حالی میں شاہین افریدی ایک پاڈکاسٹ میں نظر آئے تھے پاکستان کرکٹ بورڈ دوارہ یہ پاڈکاسٹ آئیو جیت کیا گیا تھا اور اس میں شاہین افریدی نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ شاہین افریدی نے شاہین افریدی سے اس مقابلے سے پہلے فون کال کیا تھا اور اس فون کال پہ شاہین افریدی نے انہیں بتایا تھا کہ دیکھو بھئیہ آپ جب بھی کھیلنا انڈیا کے اگینس جو کل مقابلہ ہونے والا ہے اس میں ٹینشن تو بلکل بھی مت لینا دماغ پہ اتنا زیادہ پریشر ڈال کے مت کھیلنا کیونکہ اگر پریشر ڈالو گے تو ٹیم انڈیا بیسٹ منٹالیٹی کے ہیں جب بھی وہ پاکستان کے اگینسٹ کھیلتے ہیں وہ آپ پر ہاوی ہوں گے کراؤڈ کا الگ بیہیویر رہے گا شور شرابہ بہت ہوگا اور کئی دفعہ آپ کو لگے گا کہ آپ کا کونفیڈنس ٹوٹ رہا ہے لیکن یہی پر آپ کو مجبوط رہنا ہے اور آپ کو میں بتا دوں کہ شاہین افریدی کے اس منتر کو شاہین افریدی نے اپنے دماغ میں فٹ بٹھا لیا تھا اور وہی شاہین افریدی نے جب گیند باجی کرنی شروع کی تو ٹیم انڈیا کے ٹاپ آرڈر کو اگدم سے اڑا کے رکھ دیا تھا آپ کو ہمیں بتا دوں کہ بھارت کی اس دن بلے باجی ٹھیک نہیں رہی تھی کئیل راہول اور روحی شرما بہت جلدی آؤٹ ہو گئے ویرات کولی نے پچاسا جرور لگایا تھا اینکر ایننگ انہوں نے جرور لگایا تھا لیکن اس سے ٹیم انڈیا کا کچھ بھلا نہیں ہوا اور اس کے بعد رزوان اور بابر نے جس طریقے سے بلے باجی کی نہ جسپرید بمراہ کام آیا نہ آپ کا ورنچکرورتی کام آیا نہ اس دن محمد شمی کام آیا کوئی بھی کام نہیں آیا اور ٹیم انڈیا کو دس وکٹوں سے جو ہے شاہین افریدی، بابر آزم، رزوان یہ تینوں مل کر اور بانکی کھلاڑی بھی مل کر جو ہے پاکستان نے ٹیم انڈیا کو ہرایا تھا جو کی اتحاس اور اچھا گیا تھا بابر آزم کی کیپٹینسی میں شاہید افریدی سے شاہین افریدی نے اس لیے بات کی تھی کیونکہ شاہید افریدی کا اوبرال ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ انڈیا کے اگنس بڑے شاندار رہے ہیں جتنی بھی بائیلیٹرال سریج ہوئی ہے جو بھی ٹیسٹ میچز بھی ہوئے ہیں اس میں شاہید افریدی نے بھارت کو بہت اچھے طریقے سے بھارتی گیندباجوں کو ٹیکل کیا ہے ان کے اگنس بنا ہے آپ کو یاد ہوگا 45 بال میں 100 کانپور میں بھی وہ آیا تھا جب ربی شاہید افریدی نے بھوم بھوم افریدی کا نام دے دیا تھا چاہے آپ چرنائی ٹسٹ میچ یاد کریں جہاں پہ شاہید افریدی نے شاندار شتک لگایا تھا شاہید افریدی واجہ لیجنڈ ابھی بھی لیجنڈ ہے اور اس ٹائم کا وہ بہت بڑا ستارہ تھا بہت بڑا ہیرو تھا پاکستان کا وہ کبھی ڈرتا نہیں تھا کسی سے اور اسی بجے سے شاہید افریدی کا جو ٹریک ریکارڈ رہا ہے وہ بڑا شاندار رہا ہے اور کئی میچ ویننگ پاریاں جو ہے انہوں نے ٹیم انڈیا کے اگنس کھیلی بھی ہے not in not in ICC tournament but bilateral series جو پہلے ہوا کرتی تھی اس میں وہ اچھا پردرشن کرتے تھے بینا کسی ٹینشن لیے ہوئے تو اسی وجہ سے شاہید افریدی نے جو ٹپس دیئے تھے آپ کو شاہید افریدی اس کو بہت اچھے طریقے سنوں نے فالو کیا اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے جو ہے شاہید افریدی بھارت کے خلاف انہوں نے اچھی گیندباجی کی اور ٹیم انڈیا کو شکست دینے میں ایک بہت بڑا یوگدان انہوں نے دیا تھا تو چلیے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی دھنیواد